دوہزار انیس میں بابری مسجد کے فیصلے کے بعد ایک ٹی بی ڈی بیٹ میں اسددین اویسی نے اس فیصلے کو لے پکر ایک ٹپڑی کی تھی سپریم کورٹ کے اوپر یہ معاملہ اتہ پردیش میں ایف آی آر ان کے خلاف درج کی گئی اور اس کے بعد ان کے خلاف کورٹ میں پورا معاملہ چل رہا تھا اسی دوران اس معاملے میں جو دھارائیں لگائے گئی تھیں اس کو لے کر کہ اسددین اویسی آج الہاباد ہائی کورٹ پہنچے تھے الہاباد ہائی کورٹ نے اسددین اویسی کو راحت دی ہے اور چوبیس اپریل تک کسی بھی بڑی کارروائی کے اوپر بین لگا دیا گیا یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اس طرح کا بین ہائی کورٹ کے ذریعے لگایا گیا ہے اسددین اویسی کو راحت ضرور ملی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس پورے معاملے میں جو راجے ہے یعنی بھارت پیچ جو راجے ہے اتہ پردیش اس کو جواب دینے کو کہا گیا ہے اور کمپلیننٹ کو بھی اس پورے معاملے میں آگے کی کارروائی کے لیے جواب دینے کو کہا گیا ہے حالکہ اسددین اویسی کی پہلی کامیابی یہ ہے کہ جس پورے معاملے کو لے کر جس طرح کی بات کہی گئی تھی ان کے ذریعے اس بیان کو لے کر یہ کہا گیا کہ یہ کورٹ کی اوہلنا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کو لے کر جو ٹپ پڑی کی گئی ہے یہ سبیدھان کے حساب سے غلط ہے اور اس کو لے کر یہ پوری کارروائی چل رہی تھی اسی دوران ہائی کورٹ کے ذریعے اسددین اویسی کو راحت ملی ہے ہلاباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے دوہزار انیس کے رام جنب بھومی کے فیصلے پر اپنے ویبادت سے بیانوں پر ایک اپرادھک معاملے میں اے آئی ایم آئی ایم پر مک اور سانسادہ سو دین اویسی کے خلاف چوبیس اپریل تک کڑی کارروائی پر روک لگا دی ہے آئی پی سی کی دھارہ ایک سو ترے پن اے دو سو پیچانوے اے دو سو اٹھانوے کے تحت ان کی خلاف درج ایک مقدمہ ہے جو صدھارت نگر کورٹ میں پینڈنگ ہے اویسی پر سال دوہزار انیس کے سپریم کورٹ کے رام جنب بھومی بھاری مسجد جنجمنٹ کی ایک نیوز چینل پر آروچنا کرنے کا آروپ ہے دوہزار انیس میں سپریم کورٹ کے پانچ اجوری کی بینچ نے کہا تھا کہ آئیودیا میں دو دشنالہ ستتر ایک اڑ کی پوری زمین پر رام مندر بنانے کے لیے دیا جانا چاہیے ساتھی کورٹ نے کہا ہے کہ مسجد کے نرمار کے لیے سنی وغبورٹ کو پانچ ایک اڑ کا ویکلپک بھوکن آونتن کیا جانا چاہیے نیائیل نے یہ بھی پایا کہ انیس سو بیانوے میں بابری مسجد کا ودھمس قانون کا اُلنگن تھا سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے آنے والے روپ سے آیودیا میں رام مندر نرمار کا راستہ صاف کر دیا ویسی نے معاملے کی کارروائی کو اس آدھار پر چنویتی جانتے ہوئے نیائے لے کر روک کیا کہ ان پر آئی پی سی کی دھارہ ایک سو تریپن اے کے تحت اپرات کے لیے مقدمہ چلایا جا رہا ہے حالانکہ سمبندت پرہدکرن سے دھارہ ایک سو چانوے ایک سی آر پی سی کے تحت آویشک منظوری نہیں لی گئی ہے اس لیے قانون کی نظر میں پوری کارروائی غلط ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ معاملے پر وچار کرنے کی آویشکتہ ہے جسٹس راجیب گپتہ کی پیٹھنے ویروتی پکشل سنکھیا دو کو چار سفتہ کے بیتر واپسی یوگے نوٹس جاری کیا کورٹ نے جوابی حل اپنا مدائر کرنے کی نہیں راجیے کو دو سفتے کا سمع دیا ہے یعنی دو ہفتوں کا سمع دیا ہے اس کے ساتھ معاملے کو چوبیس اپریل کے لیے سوچی بدھ کیا گیا ہے اور راجیہ کے عدیقاریوں کو نردیش دیا گیا ہے کہ تب تک ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہ کی جائے یہ دھیان دیا جایا سکتا ہے کیونکہ ایسی نے قطعت طور پر کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا دوہزار انیس کا فیصلہ تتیوں کے پرید وشواس یعنی بلیف کی جیت ہے اور سپریم کورٹ سروچ ہے لیکن اچوک نہیں انہوں نے قطعت طور پر کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے وہ سنتشت نہیں ہے زائر سی بات ہے کورٹ کے فیصلے سے کوئی بھی اسنتشت ہو سکتا ہے لیکن اس ٹپڑی کو لے کر جس طرح کیا روپ لگایا گیا ہے اسے دھارت نگر میں معاملہ درج کیا گیا اس کے بعد کورٹ میں پورا معاملہ پینڈنگ ہے اس پورے معاملے میں جس طرح سے الہابات ہائی کورٹ کے ذریعے اب چوبیس تاریخ کو اس پورے معاملے میں سنوائی ہوگی لیکن تب تک کے لیے کم سے کم گرفتاریخ پر تو لوگ لگا دی گئی ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ہنے والا